اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے سب خیفتہ جی دوستو تو آج اس ویڈیو بہت انکرسکت ہونے والی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو جبی اکنالوجی کے ذریعے پانی جو ہے زمین سے کیسے آج کی بلوگ میں اتنی بہت شروع جو یہ ذریعہ ہے پانی لکھانے کا آپ نے کبھی دیکھا دوستو تو ہم لے چلتے ہیں آپ کو اس اکنالوجی کے پاس جو کہ زمین سے پانی کیسے نکلتا ہے تو یہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا دوستو ویڈیو پوری دیکھنی ہے اینڈ تک میرے ساتھ جڑے رہیے گا آپ کا جو بھائی ہے صدام حسین وہ آپ کو بتائے گا کہ جو پانی کا ذریعہ ہے وہ کیسے ہیں تو تھوڑا سا یہ بھی بتانا تھا آپ کو چونکہ یہاں سے کچھ دن پہلے جو سلاب گزرا تھا یہ تقریباً تین چار پٹ کی جو یہ بلندی پر یہاں سے پانی گزرا تھا تو کیوبل جو ہے میرا جو جہاں سے ہم زمین کو پانی لگاتے ہیں وہ کیوبل بھی تھوڑا سا ڈینجر ہو چکا ہے مجھے لگتا ہے کہ خطرے میں ہے کیونکہ اس کے نیچے جو ہے پانی جا چکا ہے تو آپ کو بتائیں گی کہ پانی جو ہے کتنے خطرات کی کتنے نقصان آتھ کار کے گیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کہ کتنے جو ہے نیچے پانی گیا ہے اس زمین کے نیچے یہ دیکھیں اور یہ اتنا پانی تھا اس کے اوپر سے اتنا پانی یہاں سے گزرتا رہا ہے یہاں سے پانی اس کے اوپر سے گزر کر آپ زمین کو بھی کہتا سکتے ہیں کہ کیسے یہ جو ہے کھٹی پڑی ہے آپ زمین جو کاشت ہے آپ زمین کی جو کاشت ہے وہ تقریباً اس کی آسٹ پوزیشن بھی اچھی رہ گئے کیونکہ پانی جو ہے وہ اوپر آ چکا زمین کے تو اسی لیے اس کی آسٹ پوزیشن بھی ٹھیک رہے گی تو پہلی جو ہماری فصل تھی یہاں پر ہم تلی کشت کی تھی ہم نے وہ چونکہ پانی کے ذات میں آئی پانی کے انہیں اس کو سلاب کے ذات میں چلی گئی وہ ڈوب گئی تو اسی لیے جو ہے نا وہ ہم نقصان میں جائیں تو دوستو یہاں پر ویڈیو ختم نہیں ہوئی میرے ساتھ جڑے رہے گا میں آپ کو لے چلتا ہوں آگے جو پانی ہے جہاں سے ہم نے پانی نکالا چونکہ ہمارے جو مکانات تھے وہ سلاب کی ذات میں آگئے تھے سلاب نے ان کو ڈبو کے رکھ دیا تھا ہمارے جو گھار بار تھے وہ گر گئے تھے سلاب کی وجہ سے تو آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پانی جو ادھر وہ ہم نے نلکہ وغیرہ لگا ہوا تھا وہ نلکہ اس کا بور بھی ختم ہو گیا اب ہم نے نیا بور کر کے اس سے جو جدید تکنالوجی کے ذریعے یہ جو نیا طریقہ آیا ہے اس سے ہم نے پانی نکالا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سلاب کی ادھر سے آئے ہیں پانی میں یہ چیز آپ دیکھیں ایک پودا ہوتا ہے اسے پنجابی میں ہم کلالی بولتے ہیں تو یہ پودے ابھی یہاں پر پڑے ہیں آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی تاکہ ہمارے پاس پڑے ہیں تو یہ ادھر زمین کو بھی آپ دیکھیں کہ کتنی پھٹ گئی ہے اس پر یہ نوپی یہ جو ہوتی ہے یہ ہماری ڈیا پی کی جو ڈیا پی خاد ہوتی ہے یہ اتنی طاقت رکھتی ہے یہ تقریباً تین چار انچ تاک پانچ انچ تاک یہ پانی جو ہے وہ پیچھے سے لایا اور ادھر ہمیں یہ ساری زیرے آب کار کے چلا گیا ہے تو آگے چلتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے ویلوگز میں بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہ ویڈیو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پورا دیکھنا اور فریز یار میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل ایکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں جی میرے ساتھ جوڑے رہیے گا یہاں تک ویڈیو یہاں پر ختم نہیں ویڈیو کو آگے ہم لے کے چلتے ہیں چلیں ناظرین جی دوستو ہم آ چکے ہیں اپنے مکانات کی طرف یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا دوست آپ کو دکھائے گا یہ دیکھیں یہ کتنے نقصان آتو ہیں ہمارے یار ہم غریب لوگ تھے تو ادھر سے سلاب نے کچھ بھی نہیں چھوڑا سلاب سب چیز کو ڈبو کے آگے چلا گیا ہے تو ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ہم نے تھوڑی سی ادھر ہے جہاں پہ ہم نے اپنی جگہ تمیز کرنی ہے یہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کو ہم سختی سے جو نیچے کارن ہے تاکہ یہ آنے والے سلاب میں یہ گر نہ جائے ہم اس کو اتنی مضبوطی سے لیں گے اور تقریباً یہاں پر ہم جو ہے اس کا لیول ڈیمپ ہم بندے گے تاکہ اس میں سریعہ بھی ڈالیں گے یہ مضبوطی سے کھڑا رہے پانی آئے یہاں سے گزر کر جائے اس کے اندر بھی چلا جائے تو یہ گرے نہ تو دوستو یہ دیکھیں ہم اس کو بہت ہی سختی کے ساتھ ہم اسے مضبوط کریں گے اس کے بعد جو ہے نا ہم دوستو اس کے بعد ہم اس پر جو ہے نا وہ جگہ اپنی تمیر کریں گے تو ہم آپ کو لے چلتے ہیں ہمارا جو جگاڑ تھا وہ تقریباً فٹ فارٹ ہم نے زمین سے پانی آفل کیا تو ادھر یہ آپ دیکھیں یہ ہم نے چونکہ یہاں سے ہنٹے میں گرہ اٹھائی تلکٹی کارگران کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس جدید طریقے سے کہ یہ پانی ہم نے کیسا دریافت کیا یہ ایک چھوٹی سی موٹر ہے یہاں پر لگائی ہمارا پہلے چونکہ یہاں ہوا کرتا تھا نل کا جس سے ہم پانی آفل کرتے تھے تو اب یہ جو یہ ایک چھوٹا سا پامپ ہم نے لیا ہے زمین پر یہ تقریباً یہاں سے یہ نیچے نالی ہے اس کی اور یہ اوپر سے اتنا یہ تقریباً ایک یا سوے فٹ کا یہ ڈیڑھ فٹ کا یہ ایک پامپ ہے یہ مشینریہ ہے اس کی یہ پیپ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ اور اس جدید ٹکنالوجی کے ذریعے یہ ہم نے وہ سولر وہاں پہ رکھا ہوا ہے ہم نے ہنڈائی کا جو سولر لیا وہاں پہ یہ تقریباً ایک سو اسی وات کا جو ہے لینا یہ ہم نے یہ دریافت کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس جدید طریقے سے تو جی دوستو میں نے کہا تھا آج کے ویلوگز میں بہت انٹرسٹ ہونے والا ہے یہ آپ دیکھیں بہت ہی جدید طریقہ بہت ہی جدید ایک چھوٹا سا اور ایک پلیٹ کے ساتھ یہ پانی ہم نے جو آسل کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا تیزی سے کیونکہ پہلے جو ہم ہمارے یہاں بجلی کا سسٹم تھا تو بجلی چونکہ وہ بھی سلاب کی وجہ سے یہاں پہ جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھی اور اسی لیے وہ ہمارے پاس جو بجلی ہے ایک تو اتنی بجلی مہنگی ہے کہ ہم یود نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ستر پنجھتر پیہ کا ایک یونٹ جو ہے وہ ہمیں پار رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ بجلی جو ہے نا چلانی بہت مشکل ہے تو یہ جدید طریقے سے یہ مختمہ عام چیزیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو خرچہ ہوا ہے ہمارا تقریباً یہ اس پامپ کا اور اس سولر کا تقریباً چودہ ہزار میں یہ سولر پڑا ہمیں اور چودہ ہزار میں یہ سولر اور تقریباً داس ہزار میں یہ پامپ ہمیں پڑا ہے تو کول ملا کہ یہ تقریباً پچیس ہزار وہ مزدور کی مزدوری بھی تو ڈال کر یہ تقریباً پچیس ہزار یہ آپ دیکھیں کہ کتنا پریش رہا ہے پانی میں یہ مفت میں پانی مل رہا ہے آپ دوستوں کو بھی میں مشورہ دیتا ہوں آپ دوست بھی اس کا طریقہ جو استعمال کریں اور جو پانی یہاں سے مفس حاصل کریں اپنے جہاں بھی آپ رہتے ہیں کیونکہ یہ دریائی علاقہ ادھر پانی تھوڑا اوپر ہوتا ہے ہمارا پچیس پہلے تیس فٹ تھا اب چونکہ پانی جو اوپر یہاں سے پانچ چھ فٹ یہاں سے گزر کر گیا ہے تو پانی جو ہے تھوڑا اوپر آگیا زمین کا اسی لئے یہاں پر پانی جو ہے یہ اوپر ہے اور ہم پانی حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارا جو مشورہ تھا ہمارا جو ایک بھائی نامے مشورہ دیا تھا تو میں بھی آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بھی یہ طریقہ استعمال کریں اور اپنی بجلی بچائیں اور اپنے اخراجات کو کام کریں تو یہ دیکھیں انشاءاللہ میں آگے جو آگے بھی بلوگ بناتا رہوں گا آپ کو دکھاتا رہوں گا کہ یہ جو ہے نا ہم نے کیسے بنایا اور کس طریقے سے ہم کہاں تک پہنچیں اور تھوڑا سے وزر آپ کو کراتا جاؤں کہ ہمارے ہاں جو ریت ہے وہ تھوڑی دریاں میں جو ہے وہ اس نوپی کی وجہ سے ریت تھوڑی ہمیں نہیں میرے لی تو ہم نے چاہا کہ یہاں پہ گڑا کھود کر یہ دوست لگے ہوئے ہیں اور ادھر سے ہم جو ریت ہے وہ دریافت کریں گے تاکہ ہم اپنے مکانات کی جو ہے نا مکانات تمیر کر سکیں تو یہ دوست دو لگے ہوئے ہیں اور وہ مستری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ آپ پامپ سولر پر لگائیں مفت میں پانی ملے گا نہ بجلی خرچ ہوگی نہ ہی اپنا کوئی اتنا پیسہ خرچ ہوگا یہ بھائی صاحب نے مجھے مشورہ دیا بھائی صاحب کی بہت مربانی شکریہ اور یہ دیکھیں یہ دو بھائی لگے ہوئے ہیں تقریبا یہ آدھے پونے گھنٹے میں یہاں سے دریافت کریں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے دکھائیں گے کہ کیسے انہوں نے دریافت کی اور کتنی دیر لگی تو دوستو یہاں پر ویڈیو ختم نہیں ہوئی آگے ہم لے چلتے ہیں آپ کو ایک خوبصورت چیز دکھانے جس کا ہمیں بے سبری سے انتظار ہے میرے ساتھ جڑے رہیے گا آپ کی مہربانی ہوگی جی دوستو ہم پہنچائیں ادھر جہاں سے یہ تمام کا تمام پانی جو ہے یہاں سے گدرتا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا بڑا گڑا کھودا پانی نے ادھر وہ ہماری جگہ تمیر ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے تقریباً یہ چار کنال کی دوری پر ہے اور ادھر یہ پانی کا بڑا گڑا تھا اور ہم نے یہ لکڑی وغیرہ یہاں پر درست کا ہم نے کٹ کے ڈالے تھے تاکہ پانی جو ہے آگے گھر میں نہ جائے وہ ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ زمین جو ہے وہ نیچے آ گئی تھی پانی کی وجہ سے اور یہ دوستو دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اتنا بڑا گڑا اور تقریباً یہ ہمارے علاقے کے تقریباً پانچ یا دس ایسے بڑے گڑے ہیں جو پانی نے یہ ہماری سڑک بھی اڑا دی دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا پھر ملتے ایک چھوٹے سے ویلوگ کے ساتھ اتنے تک